بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا کلاس ہے ایک تیور ٹرانسپورٹ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کی کہ ٹرانسپورٹ کیا ہے ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانا چونکہ ہم ایک چولی بات کر رہے ہیں سل کے حوالے سے تو سل کے اندر کچھ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا یا سل کے باہر والی انوارمنٹ سے سل کے اندر کسی بھی چیز کا اندر لے آنا دیسے اس کال ٹرانسپورٹ یا سل کے اندر تو چونکہ اگر ہم سل کی بات کرتے ہیں تو سل ہمارے پاس ایک اوپن سسٹم ہے سل از اوپن سسٹم اوپن سسٹم اوپن سسٹم کا مطلب ہی ہے کہ جو سل ہے یہ کلوز نہیں ہے بٹ اپنے ایردگر کے ماحول کے ساتھ چیزوں کا تبادلہ کر رہا ہوتا ہے لٹس سپوز یہ ہمارے ساتھ ایک سل ہے تو یہ جو سل ہے یہ بلکل کلوز نہیں ہے بلکہ یہ اوپن ہے کچھ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں اسے باہر نکلنے پڑھتی ہیں تو اب بات کریں گے کہ ایک چھوٹ ٹرانسپورٹ کا کیا مطلب ہے لٹس سپوز یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو سل کے اندر آ رہی ہیں لیکن اس کو اندر لے آنے کے لیے انرجی کی ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کے ٹرانسپورٹ کو ہم ایک چھوٹ ٹرانسپورٹ کنا دیں گے اس لیکچر کے اندر ہم کونکون سی باتیں بسکس کریں گے اسے سے پہلے ہم ڈیفنیشن کریں گے دوسرا ہم ایکسپینیشن کریں گے تصیلی سے اس ٹاپک کو ہم سوائنے کی کوشش کریں گے تیسے نمبر پر ہم ٹرانسپورٹین کی بات کریں گے یہ ٹرانسپورٹین ایکچولی یہاں اس سل ممبرین کے اندر ایک خاص طرق چینلز ہوتے ہیں جس کو ہم ٹرانسپورٹین کیریئر پروٹینز کہتے ہیں چھوٹے نمبر پر ہم ایکسپینیشن کریں گے ایکزامپلز کے طرح کے اس طرح کون کون سے ایکزامپلز ہمارے ساتھ موجود ہیں جس کے درو ہم ٹرانسپورٹ کو آسانی کے ساتھ سابنے کی کوشش کر سکیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں ڈیفنیشن سے مومنٹ آب سبسٹانسی اکراز سیل ممبرین پر ہم ایریجن او لو ٹرانسپورٹین توہارڈ ہائیر کانسپورٹین بائی دے ایکسپینیشن 쳐 آپ انرجی اندا فارم او اٹی پر ایکسکار ایکٹرنسپورٹ میں نے تین باتیں کی ایک میں نے کہا کے ٹرانسپورٹین ہون کی لیکن ٹرانسپورٹین کس طرح ہوگی لور کنسٹریشن ایریا سے ہائر کنسٹریشن ایریا کی طرف ہوگی لیکن اس میں انرجی کیا ہوگی استعمال ہوگی اور وہ انرجی کس کے فارم میں ہوگی وہ ایڈی پی کے فارم میں ہوگی تو اس طرح کے ٹرانسپورٹیشن کو ہم ایک جو ٹرانسپورٹ کا نام دیں گے یا اس کے ڈیفنیشن کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں the moment of molecules اور ions کسی بھی molecules یا ions کی یا substances کی حرکت across a cell membrane against the concentration gradient with the use of ATP کسی بھی molecules کا کسی بھی ions کا یا کسی بھی substance کا cell membrane کے اکراس حرکت کو against concentration gradient تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایک جو ٹرانسپورٹ اب یہ concentration gradient against کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہیں یہ low concentration area سے higher concentration area کی طرف ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں against the concentration gradient کیونکہ فطرت تو یہ ہی ہے کہ چیزیں ہمیشہ سے higher concentration سے low concentration area کی طرف حرکت کرتے ہیں لیکن اس میں قصہ قصہ اولٹ ہیں اس میں فینامناہ اولٹ ہیں کیونکہ یہ against the concentration gradient ہے اور اس سے پہلے والی لکچر اگر آپ میں دیکھے ہوں گے تو اس میں ہم نے اسموسس کی بات کی تھی پیسے اور ٹرانسپورٹ کی بات کی تھی تو اس میں against the concentration gradient کی ہم نے بات نہیں کی تھی بلکہ اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کی اس میں molecules آئیں گا سبسٹانسز وہ higher concentration سے low concentration area کی طرف حرکت کرتے ہیں تو یہاں پر قصہ اُلٹ ہیں therefore we are called active transport because here energy is used in the form of ATP. ایک ٹیو ٹرانسپورٹ کو ایک گراب کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ گراب ہے concentration and substances grab تو ایکچولی گراب پہ ہمارے ساتھ two lines ہوتی ہیں ایک horizontal line ہوتا ہے جو بیک کی بلکل surface کے ساتھ متوازی ہوتا ہے اور دوسرا vertical line ہوتا ہے یعنی وہ surface کے ساتھ nine کی angle بناتا ہے تو اس کو ہم vertical line کہتے ہیں تو یہ والا جو ہمارے ساتھ grab ہے اس میں ہم substances کو horizontal line سے represent کریں گے اور ساتھ میں جو vertical line ہے اس کے اس پہ ہم concentration کو represent کریں گے تو یہ یہاں پر آپ دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہمارے ساتھ low concentration gradient ہیں یعنی یہاں پر جو چیزوں کی آئینز کی molecules کی یا substance کی concentrations ہیں تو وہ کھم ہیں اور یہ والا جو area ہیں یہاں پر چیزوں کی آئینز کی molecules کی یا substance کی concentration وہ زیادہ ہیں چاہیے تو یہ ہی تھا کہ یہاں سے یہ جو چیزیں تھی جو کہ زیادہ ہیں یہاں سے اس لو کی طرف یہ چیزیں مومنٹ کرتے لیکن یہ چونکہ ایکٹیو ٹرانسپورڈ ہے ایکٹیو ٹرانسپورڈ میں یہاں سے یہ والے چیزیں یہ اگینس concentration gradient یہاں کی اس طرف مومنٹ کریں گے جس کو ہم کیا کہتے ہیں اس اس کا ایکٹیو ٹرانسپورڈ کہ اس میں چیزیں وہ انرجی اس میں استعمال ہوگی انرجی ڈیوزڈ اور وہی انرجی یہ والی مالکیول کو اگینس concentration gradient یہاں تک لے کر آئے گی اور یہاں پر یہ چیزیں جمع ہوگی ہے and this is called what this is actually called ایکٹیو ٹرانسپورڈ ایکٹیو ٹرانسپورڈ کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں it is opposite of diffusion and osmosis process یہ اپوزٹ ہے diffusion اور osmosis process کی کیونکہ اس میں diffusion اور osmosis میں چیزیں ڈیوز اور مالکیول زیادہ concentration والی ریجن سے کم concentration والی ریجن کی طرف مومنٹ کرتے ہیں اور جو ایکٹیو ٹرانسپورڈ ہے وہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے انرجی اس میں انرجی ریکوارڈ ہوتی ہے it is carry out through the help of carrier proteins present in cell membrane یہ cell membrane جو کہ یہ lipid by layer ہیں تو اس کے اندر اسی طرح ایک چینل موجود ہوتا ہیں اس چینل کو ہم کہتے ہیں carrier proteins اور اس carrier پروٹین کے ذریعے سے ایک جو ٹرانسپورڈ ہو رہا ہوتا ہی ہے یہ کچھ چیزیں سیل کے اندر آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں باہر جاتی ہیں لیکن again the concentration gradient اور اس میں انرجی کی requirements ہوتی ہیں ایک ٹیو ٹرانسپورڈ only اگرنگ لیونگ سیل یہ صرف اور صرف لیونگ سیل کے اندر ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے انرجی کی requirements ہوتی ہیں ڈی فارما ای ٹی پی اور دوسرا اس کے لئے carrier proteins کی ضرورت ہوتی ہیں تو carrier proteins صرف اور صرف لیونگ باڈی کے اندر موجود ہوتا 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 ہے because ای ٹی پی use in this process are only produced in living cells living cells کے اندر صرف اور صرف ای ٹی پی پروڈیوز ہوتا ہے باقی non living things کے اندر ای ٹی پی موجود نہیں ہوتا it is contrast to پیسیو ٹرانسپورڈ یہ پیسیو ٹرانسپورڈ کی اپوڈیٹ ہے یہ تو ظاہری بات ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ پیسیو ٹرانسپورڈ کی بالکل اپوڈیٹ ہے پیسیو میں انرجی استعمال نہیں ہوتی جبکہ یہاں پر اس انرجی استعمال ہوتی ہیں کامل بات کیا ہے کہ دونوں کے درمیان وہ کیا ہوتا ہے وہ سلمیمبرین ہوتا ہے لیکن اس میں سلمیمبرین ہونے کے ساتھ ساتھ down the concentration gradient without energy input جبکہ جو ایک چو ٹرانسپورڈ ہے یہاں پر ہم against concentration gradient کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس میں کم concentration والی ریجن سے molecules ائنس اور سبسٹانسز حرکت کرتے ہیں زیادہ concentration gradient کی طرف بات کرتے ہیں transfer protein کی it is also called carrier proteins are pump اس کو carrier protein یا pump بھی کہا جاتا ہیں which are embedded in plasma membrane اور یہ plasma membrane کے سرفس کے اوپر ہی موجود ہوتے ہیں these proteins having specific binding site اس کے باہر والی سرفس پر specific binding sites ہوتے ہیں جو چیزیں سل کے اندر required ہوتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ اس specific binding site کے ساتھ ایک temporary bond بناتے ہیں اور اس temporary bond بنانے کی نتیجہ کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر confirmation changes آتے ہیں اور یہ confirmation changes کون اس کو اس کے ہیلپ کرتا ہے یہ ایٹی پی ہائیڈرالیج میں ہیلپ کرتا ہے یعنی اس کے اندر ایٹی پی جو ہے یہ ایٹی پی یہ ایٹی پی میں convert ہوتا ہے اور plus in organic phosphate ہے یہاں پر یہ ایک concept ہے اس کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بھی بانڈ ٹھوٹتا ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایٹی پی جو in organic phosphate کے ساتھ اس نے بانڈ بنایا رکھا تھا تو یہاں پر ٹھوٹ گیا تو اس ٹھوٹنے کے نتیجے میں انرجی ہمیشہ کے لیے ریلیز ہوگی انرجی ریلیز ہوگی اور یہی فطرت ہے کہ جب بھی بانڈ بنے گا تو اس میں انرجی سٹور ہوگی اور جب بھی بانڈ ٹھوٹے گا اس میں انرجی وہ ریلیز ہوگی تو یہی انرجی جب ریلیز ہوتی ہیں ایٹی پی سے تو وہ confirmation changes لے آتا ہے کس میں یہ جو carrier proteins ہیں جو transfer protein ہے جو pump ہے اس کے اندر allowing thing to bind specific molecules on one side تو یہ specific molecules کے ساتھ بانڈ بناتے ہیں اس کے ساتھ connect ہو جاتے ہیں لیکن کون سا side ہوتا ہے low concentration site ٹھیک ہے یعنی باہر والی جو concentration site ہوتی ہیں تو وہاں ادھر جو concentration کم ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ اس molecule کے ساتھ بانڈ بناتے ہیں and release them on other higher concentration side یعنی ایک سائٹ پر جو کہ binding sites ہوتے ہیں جہاں پر concentration کم ہو تو وہاں اس کے ساتھ molecules وہ bind ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو higher concentration gradient کی طرف لے کر چلا جاتا ہے وہ رہاں اوپر اس کو release بھی کی جاتی ہیں the substance which are to be carried out are bind to protein carriers on low concentration side by using energy from respiration یہ جو carrier protein ہے یوں low concentration side پر چیزوں کے ساتھ bind ہو جاتا ہے اور اس میں جو energy use ہوتی ہیں وہ respiration کے طرح حاصل کی جاتی ہیں protein carrier release substance on the other side of cell membrane which are already in higher concentration تو وہ چیز جو کہ اس کے ساتھ bind ہو چکی ہیں low concentration side پر تو اس کو اس طرف release کیا جاتا ہے جہاں پر already in higher concentration میں یہ چیز ہوتی ہیں تو therefore یہاں پر energy کی requirements ہوتی ہیں اور وہی energy وہ respiration کے طرح حاصل کی جا سکتی ہیں the energy is typically used to change the shape of transfer protein وہ energy actually shape of transfer protein کو change کرتا ہے کیونکہ وہ binding sites جو ہوتے ہیں جو چیزوں کے ساتھ وہ مل جاتا ہے اس کے اندر confirmation changes آتے ہیں وہی changes جو energy آتی ہیں وہ typically respiration کے طرح سے ATP produce کی جاتی ہیں اور وہی سے پھر confirmation changes protein کے اندر آتی ہیں embedded in cell membrane allowing thing to pump molecule across cell membrane اور اس کے طرح جو ہے وہ different types of چیزیں وہ allow کرتا ہے کہ وہ cell کے اندر اس کا تبادلہ وہ ہو transfer protein کو ایک diagram کی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لرسہ یہ ہمارے ساتھ ایک cell ہیں تو اب دو طرح کے environments ہیں cell کے حوالے سے ایک internal environment ہے جو کہ cell کا اندرونی ماحول ہے جس سائٹوپلازم ہے نیوکلس ہے تو اندرونی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے concentration جو ہے وہ زیادہ ہے more concentration چیزوں کا concentration کیا ہے زیادہ ہے اور باہر والی environment یہ والا جو ہمارے ساتھ environment ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں external environment external environment جو کہ وہاں پر چیزوں کی concentration کیا ہے کم ہے لٹسے یہ جو چیز ہیں کوئی بھی آئین ہے کوئی بھی مالکول ہے جو کہ cell کو نیڈڈ ہیں اور وہ cell کے اندر وہ آ رہا ہے تو وہ ایک خاص گیٹ وے کے ٹھو آئے گا اس گیٹ وے کا نام ہے کیریر پروٹینز یا پمپ یا ٹرانسفر پروٹین تو اس کی مدد سے یہ آئے گا تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ یہ تو ظاہری بات ہے low concentration ہے تو یہاں پر جو باہر والی سائیڈ ہوتی ہیں ٹرانسفر پروٹین کی تو وہاں پر specific binding sites ہوتے ہیں تو یہ جو مالکول ہیں یہ سب سے پہلے آ کر اس کے ساتھ ایک binding باند بنا لے گا ایک temporary اس کے ساتھ bind ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا کہ یہ جب substrate bind ہوگا تو اس کے در اندر کنفرمیشنل changes آئی گی یعنی اس کو اپنے آپ کو تھوڑا سا اس کو پھیلا کر اور ایک خلا اور ایک space produce کر کے یہ والی سبسٹانسل کے اندر آ جائے گا اور اس کے لئے انرجی کی requirements ہوگی تو وہ انرجی کون پروائیڈ کرے گا وہ اس کو ای ٹی پی پروائیڈ کرے گا اور ای ٹی پی جو ہے وہ ای ٹی پی میں convert ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ ان آرگینک پاسپیڈ اور اس کے ساتھ انرجی ریلیس ہوگی تو وہی انرجی ہے یہ والی سبسٹان کو اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک کے لئے آنے کے لئے وہ استعمال ہوگی تو یہ تا آج کا ہمارا کلاس ایک جو transport کے حوالے سے کہ ایک جو transport کیا ہوتا ہے اس کی importance کے لئے کیا ہے اور ہم نے اس کو ابھی detail کے ساتھ مطالعہ کی کوئی سوال کوئی confusion ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس concept کو سمجھیں اور وہ آگے بڑھتے چلے جائے شکریہ